اگلے آدھے گھنٹے میں آپ کے پاس ہوں گے تمام اہم خبریں شروعات کریں گے سرکھیوں کے ساتھ بھارت کو بتایا سکاراتمگ سنگاپور کے پردھان منطری کے ساتھ شیطری آرثک ایکی کرن پر کی چرچہ فنٹیک کمپنیوں اور سٹارٹ اپس کے لیے بھارت سب سے بہترین جگہ سنگاپور فنٹیک سمیلن کے ادھاٹن ستر میں پردھان منطری کا سمبودھن بھارت کی وکاسی آترہ میں گناہ فنٹیک کے چھے بڑے فائدے اپکس آن لائن گلوبل فنٹیک مارکٹ پیس کا کیا شبھارم چھتیز چھتیز گھڑ میں دوسرے چرن کے لیے چناؤ پرچار تیز بی جے پی کے لیے راجنات سنگھ اور اترہ پردیش کے بکھی منطری یوگی آدھر تنات کی آج کئی رہ لیاں کانگریس ادھاکش راہل گاندی کے بلاسپور میں اور بھیلائی ویجن سبھائیں تیلنگانہ ویدھان سبھا کے لیے کانگریس نے جاری کی دس امیدواروں کی دوسری سوچی شرنگا کے راشپتی میترپالہ سری سینہ کو بڑا جھٹکا سری سینہ کی اور سے نیوکت پردھان منطری مہیندر آج پکشی کے خلاف سنسد میں اوشواس پرستاو دھوانی مت سے پارت سپیکر نے کاریواہی گروہار صبح دس بجے تک کیس تھگے اور سنچار اگری جیسے ٹوینی نائن کا آج شانس شری ہری کوٹا سے ہوگا پرکشیپن دیش کے دور دراز کے علاقوں میں سنچار ضرورتوں کو پورا کرنے میں ملے گی مدد اس رو پرموک نے کہا بھارتی انترشکار اکرم میں میل کا پتھر ہوگا یہ بھیان اور بولٹن کے شروعات پردھان منطری نریندر موڈی کے سنگاپور دورے سے جڑی خبروں کے ساتھ پردھان منطری نریندر موڈی دو دن کے سنگاپور یاترہ پر ہیں اس دوران وہ پوروی ایشیا شکھر سمیلن آسیان بھارت انعبچارک بیٹھک میں شرکت کریں گے پردھان منطری نریندر موڈی آج کشیطریہ ویاپک آرثک بھاگیداری بیٹھک میں بھی حصہ لینے والے ہیں پوروی ایشیا شکھر سمیلن سے اتر پردھان منطری نریندر موڈی نے آج سنگاپور کے پردھان منطری سے ملاقات کی دونوں نیتاؤں کے بیچ دوی پکشیر سہیوگ بڑھانے کی اپائیوں پر چرچہ ہوئی اس دوران ویتیہ تقنیق میں سہیوگ کے علاوہ سمپرک بڑھانے اور کشیطریہ آرثک ایکی کرن پر وچاروں کا آدان پردھان ہوا پردھان منطری کاش تھائیلینڈ کی پردھان منطری سے بھی ملاقات کا کارکرم ہے سنگاپور میں پردھان منطری نریندر موڈی نے امریکی اپراشپتی مائیک پینس سے بھی ملاقات کی دونوں نیتاؤں کے بیچ رکشہ سہیوگ اور سوطنتر اور مکت بھارت پرشانت کی ضرورت سمیت اہم دوی پکشیر مدو پر چرچہ ہوئی ہے امریکی اپراشپتی نے بھارت کے بکاس کی سرہنہ کی اور کہا کہ ایک شیطریہ اور انتراشتری سمبندوں میں ایک سکارات مکارک ہے ایران پر لگے امریکی پرتی بندوں کے بااد دونوں دیشوں کے نیتاؤں کی یہ پہلی بیٹھک ہے موسیقا 我們 علاقات کو ایک اکساس اگر سے اگر county اگر آپ اگر آپ کو تنگیز کا ممنہ workshop دیگر میں جزا ہے اب نکم کیلئے یا اگر آپ کو اگر بے ایجا کی طرح کنی وکے اگر آپ ا 所以 چیزا میں اگر آپ اگر آپ کی زیادی رسی ، انا اگر قصہ اگر آپ اگر آپ اگر آپ اگر آپ کی زیادی ایدیر anda اگر آپ کی زیادی رسی کی بھی کنیز اگر ہے As hope on in hyster dream will me to meet from my life. Itís not only because India isn Koross Territor Vincent but because the way the are placed regionally we can become a hub for exports to the rest of the region. So he conveyed to Vice President Pence that he hoped the Trump Administration would recognize this as a new opportunity, as a new economic opportunity as well. The Indo paint did come up for discussion, the Prime Minister referred to مجھے یہاں ، nearہا سنگار میں ب여�ید ہوتا ہے مجھے میں شرک دیالتا ہے ہم اس کا دلالہ کیاو EKتہ میں تو میں نے وکراناتا کا دلالہ کیا ہے کہ اپنس کی عام کیا کا دلالہ کیا ہے بارے ہمارے کیا کا دلالہ کیا کرمید شورو کھریتا ہے و mm پراناتا کا دلالہ کیا ہے پرینیز کا دلالہ کیا گلہ ہمارے کیا ہے جہاں جانتے ہیں کہ یہ ازیاد کی甄یوز کیا ہے ہمارے چاہتے ہیں تو اس اینکان کو شروع کرنے کا سکتا ہے اکرام شروع کرنے کیا ہے کہ یہ ایک اکرام کرنے کیا ہے افرادتی والدنی فیٹی مارکتا ہے مدھا مدھا مانٹری نرےندر موڈی نے فینٹک کمپنیوں اور شیارٹ اپس کے لئے بھارت کو سب سے بہترین جگہ بتایا ہے سنگاپور فنٹیک سممیلن کے ادھگاٹن ستر کو سمبودت کرتے ہوئے پردھان منتری نریندر مودی نے بھارت کی وکاس یاترہ میں فنٹیک کے چھے بڑے فائدے گنائے انہوں نے کہا کہ ایکسس یعنی پہنچ انکلوزن یعنی سمابیشی کنیکٹیوٹی یعنی سمپرک ایز آف لیونگ اپورشنیٹی یعنی افسر اور اکاؤنٹیبیلٹی یعنی جواب دے ہی کو فنٹیک کے چھے بڑے فائدے بتایا یہ پہلی بار ہے جب کسی شاشنہ دھکش نے فنٹیک یعنی ویتی اور پریادیوگی کی سممیلن کو سمبودھت کیا ہے اس موقع پر انہوں نے اپیکس آن لائن گلوبل فنٹیک مارکٹ پلیس کا بھی شنبھارم کیا انہوں نے کہا کہ بھارت میں فنٹیک انویشن اور انٹرپرائز نے کافی دھوم مچائی ہے اور فنٹیک کا بھوش بھارت میں کافی بہتر ہے پردھار منتری نے کہا کہ روپے کے ذریعے پیمنٹ کارڈ کی پہنچ سب ہی تک ہو رہی ہے کارڈ سے لے کر کیو آر کوڈ تک ڈیجیٹل ٹرانزیکشن میں کافی بڑھوتری ہوئی ہے موسیقی موسیقی ہمارے کے لئے کے لئے It also helps That India Has the largest data Consumer in the world And the cheapest Risk for data And one of the Top nations In Fintech Adoption So I say This to all the Fintech companies and start ups India Is your best Destination موسیقی مجھے ایرادوں کو دیکھنے کے لیے اور مجھے ایرادوں کو پیدا کرنے کے لیے اس کے ساتھ سوڈیوی ڈیو سوڈیوی معلوم ہے مجھے ایسی طرح ایسی طرح ایسی طرح ایسی طرح اور پہنچنے پر بھارتے مول کے لوگوں نے پولیٹرون ہوتل میں شاندار سواغت کیا پردھان منتری نے ہر دیکھ سواغت کے لیے سنگاپور میں رہنے والے بھارتے سمودائے کا شکریہ آدھا کیا انہوں نے کہا کہ وہ سنگاپور میں رہنے والے بھارتے سمودائے کے سنہیں سے بے حد پربھاوت ہوئے اتنی صبح ہلکی بارش کے باوجود بھو سواغت نے ان کے دل کو چھو لیا انہوں نے کہا کہ بھارتے سمودائے نے دنیا بھر میں ویبنک شیطروں میں کامیابی حاصل کی ہے جو دیش کے لیے گرو کی بات ہے پردھان منتری نریندر مودی کی دوسری سنگاپور یاترہ ہے اور وہ پانچ بھی بار پوروی ایشیا شکھر سمیلن میں حصہ لیں گے اور یاترہ پر روانہ ہونے سے پہلے پردھان منتری نے کہا کہ پوروی ایشیا شکھر سمیلن میں بھاگے داری آسیان اور بھارت پرشانک شیطر کے دیشوں کے ساتھ سمبندوں کو مضبوط بنانے کے ہمارے لگاتار سنکلپ کا پرتیق ہے پردھان منتری نے بھروسہ جتایا ہے کہ سنگاپور کی ان کی یاترہ ان دیشوں کے ساتھ ساجداری وکست کرنے میں گتی دے گی انہوں نے آسیان اور پوروی ایشیا کے شکھر نیتاؤں کے ساتھ سارتھک باتچیت کی امیت جتائی سنگاپور میں کشیطری ہے ویاپک آرثک بھاگے داری شکھر سمیلن میں آج پردھان منتری نریندر موڈی پرستاویت مکت ویاپار سمجھوتے کو انتیم روپ دینے پر ہوئی باتچیت کی پرگتی کی سمیقشہ کریں گے یہ باتچیت سولہ دیشوں کے بیٹ چل رہی ہے ان میں دس آسیان دیشوں کے علاوہ بھارت، آسٹریلیا، چین، جاپان، نیوزلین اور کوریا گن راجے شامل ہیں پوروی ایشیا شکھر سمیلن میں پردھان منتری نریندر موڈی سنگاپور یاترہ کے دوران پوروی ایشیا شکھر سمیلن آسیان بھارت انوپچارک بیٹھک میں شرکت کریں گے پردھان منتری دوسری شیطریے ویاپک آرثک بھاگے داری بیٹھک میں بھی شرکت کریں گے جہاں سدسے دیشوں کے نیتا پچھلی بیٹھکوں میں ہوئے سمجھوتوں کی پرگتی کی سمیقشہ کریں گے پردھان منتری موڈی پندرہ نومبر کو پوروی ایشیا شکھر سمیلن کو سمبودھت کریں گے شکھر سمیلن میں جن مددوں پر چرچہ ہوگی ان میں سوشنا اور سنچار پرودیوگی کی سمارٹ شہر سمودری سہیوگ اور سیما پار آتنکوات شامل ہیں یہ ایکٹ ایسٹ پولیسی کے تحت دکچین پورو ایشیا کے ساتھ سمبندھوں کو بڑھانے کے لیے بھارت کے پریاسوں کا حصہ ہے سوہدیش لوٹنے سے پہلے پردھان منتری موڈی بھارت سنگاپور ہیکا تھون کے پرتی بھاگیوں سے بھی ملاقات کریں گے اکھلیش سومن راجی سبھا ٹی وی امریکی راشپتی ڈانل ٹرمپ نے پردھان منتری نریندر موڈی کے ساتھ دوستی کے لیے آبھار جتایا ہے منگلوار کو وائٹ ہاؤز میں دیوالی اتصف کی دوران انہوں نے یہ بات کہی اس موقع پر امریکہ میں بھارت کے راشدود نفتیت سرنا سمیت بھارتے امریکی موجود تھے امریکی راشپتی ٹرمپ نے بھارت کے ساتھ گہرے رشتوں کا ذکر کرتے ہوئے پردھان منتری نریندر موڈی کے ساتھ دوستی کے لیے آبھار جتایا انہوں نے دونوں دوشوں کے بیت سمبندوں کو سواتندرتا سمردھی اور شانتی کے لیے ضروری بتایا بھارتے ہیں ٹویٹر کے سیسن ستھاپک اور مکھے کاریکاری ادھکاری زائد ڈورسی نے منگلوار کو پردھان منطری نریندر مودی سے ملاقات کی دونوں کے بھی سوشل میڈیا پر ویشفک سمواد کے مہتو پر بات چیت ہوئی ملاقات کے بعد ڈورسی نے پردھان منطری نریندر مودی کے ساتھ بیٹھا کی تصویریں ساجہ کی جواب میں پردھان منطری نریندر مودی نے کہا کہ وہ اس مادیم کا اپیوگ کر کے خوش ہیں اور یہاں انہوں نے کئی اچھے دوست بنائے ہیں اور روز لوگوں کی رچنات مکتہ کو دیکھتے ہیں پردھان منطری نریندر مودی نے ویجیان، ٹیکنالوجی اور نوچار کا فائدہ عام لوگوں تک پہنچانے پر زور دیا ہے پردھان منطری کی ویجیان، ٹیکنالوجی، سلحکار پریشت کے سدسیوں کے ساتھ منگلوار کو بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روز مرہ کی سمسیاؤں کی سمادھان اور جیون کو آسان بنانے میں اس کا استعمال کیا جانا چاہیے انہوں نے سکولی بچوں میں ویجیانک پرتبہ کی پہچان اور وکاس کرنے کے لئے ودیارتیوں کو زلہ اور کشیطر ستر کی اٹل نفس رجن پریوگ شالاؤں سے جوڑے جانے کی بھی ضرورت بتائی اور خبر جاری ہیں ہم لوٹ رہے ہیں ایک چھوٹے سبرک کے بعد بھارت میں تقریباً چھے کروڑ لوگ ڈائیبیٹیز سگرسید ہیں اس کا پلحال کو علاج نہیں پر اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے چودہ نومبر کو وشوت ڈائیبیٹیز دیوست پر ہم آپ کے لئے لائے رہے ہیں ایک وشیش کارکرم جس کے ذریعے آپ ہم سے سیدھے جوڑ سکتے ہیں ہماری فون لائنز آپ کے لئے کھلی رہیں گے آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے ہمارے وشش شگیر چودہ نومبر شان تین سے چار بجے کی بیچ بھولیے گمت اور اب بات کریں گے پانچ راجیوں میں ویدھان سبا چناؤں سے جڑی خبرو کی شتیز گھڑ میں ویدھان سبا چناؤں کی دوسرے چرن کا پرچار تیز ہو گیا ہے اس چرن میں ویدھان سبا کی بہتر سیٹوں کے لئے 20 نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے گری منتری راجنات سنگھ اتھا پردیش کے مکھی منتری ہو گیا دیتنات اور بی جے پی کے سٹار پرچارک اور ابھی نیتری ہیما مالنی آج اپنی پارٹی کے پرتیاشیوں کے پکش میں راج جی کے ویبین ستھانوں میں چناؤں سبھائیں کر رہی ہیں بی جے پی ادھاکش امید شاہ نے چھتیز گھڑ کے بالودہ بازار میں کل ریلی کو سمبودھت کیا امید شاہ نے تخطپور ویدھان سبا کشیتر میں پارٹی امیدوار کے لئے پرچار کیا بی جے پی ادھاکش نے کانگریس پر جمکن نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ ویدھان سبا چناؤں میں جیت 2019 میں بی جے پی کی جیت کا آدھا رکھے گی وہیں کانگریس ادھاکش راہل گاندی چھتیز گھڑ دورے کے دوسرے دن آج کوربہ بلاسپور کوردھا اور بھیلائی میں عام سبھائیں کرنے والے ہیں اس سے پہلے منگلوار کو راہل گاندی نے مہا سمند بلودہ بازار جانجگیر چاپا سمیت کئی جگہوں پر رہلیاں کی انہوں نے لوگوں سے کانگریس کے پکش میں مطدان کی اپیل کی راہل گاندی نے راج جی کی بی جے پی سرکار پر کسانوں مہلاؤں کی اندیکھی کاروپ لگایا انہوں نے کہا کہ پردیش میں اگر کانگریس کی سرکار بنتی ہے تو دس دنوں میں کسانوں کا قرض ماف کر دیا جائے گا اس بی چھتیز گھڑ میں پہلے دور کے مطدان کے انتم آکڑے آ گئے ہیں اس کی مطابق لوگوں نے پہلے دور میں ریکارڈ مطدان کیا ہے پہلے دور کے اٹھارہ سیٹوں کے لیے بارہ نومبر کو ہوئے مطدان میں چھیتر دشملہ دو آٹھ فیز دی مطدان درج کیا گیا جو کی دو ہزار تیرہ ویدھان سبا چناؤں کی طلعہ میں شونے دشملہ تین پانچ فیز دی سے زیادہ ہے دو ہزار تیرہ کے ویدھان سبا چناؤں میں پہلے دور میں پچھتر دشملہ نو تین فیز دی ووٹ پڑے تھے نقسلیوں کی دھمکیوں کو در کنار کرتے ہوئے لوگوں نے جم کر مطدان کیا ہے اور اگر بات کریں راجستان کی تو چناؤں کی سرگرمیاں بڑھنے کے ساتھ ہی دل بدل کا سلسلہ بھی جاری ہے میڑا نے پور مکھی منتری اشو گہلوت کانگریس پردیش سچین پائلٹ اور راجستان پرباری امیناش پانڈے کی موجودگی میں کانگریس کے سدہ سطح لے لی اشو گہلوت نے کہا کہ وہ اور سچین پائلٹ دونوں ویدھان سبا چناؤں لڑیں گے اور اس بیچ تیلنگانہ میں کانگریس نے ویدھان سبا چناؤں کے لیے دس امیدواروں کی دوسری سوچی جاری کر دی مدھے پردیش میں آج نام واپسی کے آخری تاریخ ہے اور چناؤں آیوک کی ٹیم کے مدھے پردیش دورے کا آج دوسرا دن ہے منگل بار کو مکھی چناؤں آیوک توپی رابط چناؤں آیوک تو سنیل اروڑا اور اشو گلواسا کے ساتھ ان سب نے ویدھان سبا چناؤں کی تیاریوں کی سمکشہ کی چناؤں آیوک نے ادھیکاریوں کو سوشل میڈیا کے استعمال کرنے کا نردیش دیا ہے انہوں نے کہا کہ مددان کرنے کے لیے یوہاؤں کو سوشل میڈیا کے ذریعے پروت ساہت کیا جائے دورے کے پہلے دن مکھی چناؤں آیوک نے ان دور اجین اور نربدہ پورم ڈیویجنوں کے 18 زلوں کے ویبھاگیا آیوک تو پولیس مہاندرک شک زلانی رواج اندھیکاری اور پولیس ادھیک شک کے ساتھ بیٹھے کی چناؤں آیوک کی ٹیم نے منگل بار کو بھوپال میں مانتہ پرابت راشتری راجنیتک دلوں کے ساتھ بھی بیٹھا کی بھارتی انترکشانو سندھان سنگٹہ نسرو آج شام شریحری کوٹا میں ستیش دھوان انترکش کندر سے سنچار اُبگرہ جی سیک 29 کا پرکشیپڑ کرے گا شام پاس بچ کر آٹھ منٹ پر پرکشیپڑ کے بعد اس روک آپ تک کا سب سے بھاری پرکشیپڑ یا جی سیل وی مارک 3 اس سنچار اُبگرہ کو بھو ستھیتک ککشا میں پہنچا دے گا جی سیک 29 اُبگرہ میں کے اے اور کے یو بینڈ میں اچھ شکتی کے سنچار ٹرانسپونڈر لگے ہیں یہ اُبگرہ دس ورش سے ادھیک سمیہ تک کام کرے گا پاس شوی پیڑی کا پرکشیپڑ یا جی سیل وی مارک 3 مہتپونڈ مانا جا رہا ہے کیونکہ اس کے سفل پرکشیپڑ کے ساتھ ہی راشتری اے انترکش جینسی چار ٹن تک کے بھاری پرکشیپڑوں کے لیے تیار ہو جائے گی اس کی سفلتہ سے اگلے سال کے مہتپونڈ مشن چندر یان ٹو کے لیے بھی سہیتہ مل سکے گی جی سیت 29 اُبگرہ کے سفل پرکشیپڑ کے بعد ڈاٹا ہستان انتران کی گتی بڑھے گی دیش کے دور دراز والے علاقوں میں اچھ گتی کے سنچار کو بڑھاوا مل سکے گا اور بات خاص شخصیت کی دیش کے پہلے پردھان منتری اور آدھرنگ بھارت کے نرمادہ پنڈ جوالال نہرو کی جینتی پر دیش انہیں یاد کر رہا ہے پنڈ جوالال نہرو نے آزادی کے اندولن میں مہتپونڈ بھومی کا نبھائی پنڈ نہرو نے بھارت کے موجودہ سوروب کی نیو رکھی وہ بچوں کے بیچ چاچا نہرو کے نام سے مشہور ہیں پور پردھان منتری منموان سنگھ اور سونیا گاندھی نے ان کے سمادی ستھال شانتی بن جا کر شردھانجلی ارپت کی وہی سنسد بھون کے کے اندرے ککش میں پنڈ جوالال نہرو کی جینتی پر انہیں شردھانجلی دی گئی لوگ سباد دیکش سمید را مہا جن بی جی پی کے برشنیتا لال کرشنا ڈوانی سونیا گاندھی سمیت کئی نیتاؤں نے پنڈت نہرو کی تصویر پر شردھان سومن ارپت کی پنڈت نہرو کی جینتی پر راشترپتی اوپراشترپتی اور پردھان منتری نے ٹویٹ کر کے شردھانجلی دی ہے راشپتی رامنات کووین نے پنڈت جوالال نہرو کو ان کی جینتی پر یاد کیا اوپراشپتی ایم ونکہ اینائیڈو نے پنڈت نہرو کو ان کی جینتی پر شردھانجلی دی اوپراشپتی نے ٹویٹ کیا کہ دیش کو پرارمبک ورشوں میں جن پرکھر ودوان اور سنکلب کے پرتی سمرپت نیتاؤں کا نیترتو پرابت ہوا ان میں نہرو جی کا سمرن پرمکتہ سے کیا جاتا ہے ساتھی اوپراشپتی نے پنڈت نہرو کی جینتی پر بالدیوس کی بھی شب کام نائے دی پردھان منتری نریندر موڈی نے پنڈت جوالال نہرو کو یاد کرتے ہوئے ٹویٹ کیا پردھان منتری نے ٹویٹ کیا کہ پنڈت نہرو کا آزادی کے لڑائی میں مہتوپونڈ یوگدان رہا ہے پنڈت جوالال نہرو نے آزادی کے اندولن میں مہتوپونڈ بھومی کا نبھائی ہے اور آزادی کے بعد دیش کے پہلے پردھان منتری منے دنیا میں بھارت کو جن مولیوں اور آدرشوں کے لیے جانا جاتا ہے اسے یہ اچھائی دینے کا شریف کافی حد تک پنڈت جوالال نہرو کو دیا جاتا ہے پنڈت نہرو کا جنم آجی کے دن 1889 کو علاہباد میں ہوا تھا لندن کے انہر ٹیمپل سے وقالت کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد وہ 1912 میں بیرسٹر بنے اور اسی سال سوہ دیش لوٹ کر علاہباد میں وقالت شروع کی حالانکہ انہوں نے جلدی راجنیتی کا رخ کیا 1912 میں بیہار کے باقیپور میں آیوجت بھارتی راشتری کانگریس کے ادھیویشن میں پرتیندھی کے طور پر شامل ہوئے نہرو اسی سال 1916 کے لکھنو ادھیویشن میں پہلی باہر راشتری پیتا مہاتمہ گاندھی کے سمپرک میں آئے جلیہ والا باغ ہتیا کانگی جانچ میں دیش بندھو چترن جنداز اور مہاتمہ گاندھی کے سہیوگی رہے 1921 کے اعصائیوگ آندولن میں وہ گاندھی کے کافی نزدیک آئے کانگریس کے ساتھ نہرو کا راجنیتک پرشکشن 1929 سے 1929 تک چلا 1923 اور پھر 1927 میں وہ دو دو سال کے لیے پارٹی کے مہا سچیو رہے 1939 میں کانگریس کے اعتحاسک لاہور ادھیویشن میں نہرو کو ادھیاک شنا گیا اس ادھیویشن میں بھارت کی راجنیتک لکشی کے روپ میں پورن سوراجگی خوشنا کی گئی سواتندرتا آندولن میں اہم بھومکا نبھانے والے دوردرشی پنڈت جوال لان نہرو آزادی کے بعد دیش کے پہلے پردھان منتری بنے پردھان منتری رہتے ہوئے 27 مئی 1964 کو پنڈت نہرو کا ندھن ہوا بیورو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی اور اب بات کو چہہ منتر آشتوی خبروں کی شری لنگا کے راشپتی میتر پالا سری سینہ کو بڑا جھٹکا لگا ہے سری سینہ کی اور سندھی اکتی پردھان منتری مہندر آج پکشی کے خلاف سنسد میں اوشواس پرستاو دھونیمت سے پارت ہو گیا ہے اوشواس پرستاو پر ووٹنگ کے بعد سپیکر نے گارواہی گروہار صبح دس بجے تک ستھاگت کر دی اس سے پہلے کل شری لنگا کے سپریم کورٹ نے راشپتی میتر پالا سری سینہ کے سنزد بھنگ کرنے کے فیصلے کو پلٹ دیا تھا اور اسے اہ سمویدھا نے قرار دیا ہے UNP اور PLF سمیت شری لنگا کی کئی پارٹیوں نے راشپتی کے سنزد بھنگ کیے جانے کو چنوٹی دی تھی سری سینہ نے پردھان منتری رانل وکرم سنگھے کو پد سے ہٹا کر مہندہ راج پکشی کو پردھان منتری بنا دیا تھا چودہ نوبر کو شکتی پرکشن ہونا تھا لیکن نئی سرکار کے بہومت ثابت نہیں کر پانے کی آشنکہ ہونے پر راشپتی نے نو نوبر کو سنزد بھنگ کرنے کا اعلان کر دیا تھا سری سینہ نے شری لنگا میں جنوری میں مدھیاوڈی چناؤں کی گھوشنا بھی کر دی بریٹین اور یوروپیس سنگ کے وارتاکاروں میں بریگزٹ سمجھوتے کی روپ ریکہ پر سہمتی بن گئی ہے آج بریٹین منتری منڈل کے آپاند بیٹھک میں اس کی سمیقشہ کی جائے گی پردھان منتری تھرسامے نے لندن میں کہا کہ منتری منڈل کی بیٹھک میں بریسل سمیتے مسودہ سمجھوتے پر وچار کیا جائے گا اور اگلی قدم کے بارے میں فیصلہ لیا جائے گا مسودہ میں آئیلینڈ کی سیما کے بارے میں سندھی کے پرمک مددوں کا حل سجھایا گیا ہے حالانکہ بریگزٹ ویروڈیوں نے سنسد میں سمجھوتے کی خلاف متدان کی بات کہی ہے اور کھلو کی دنیا میں بات بادمنٹن کی ہونگ کانگ بادمنٹن ٹورنمنٹ میں بھارتے کھلاڑیوں کا شاندار پردرشن جاری ہے پی کشپ نے ٹورنمنٹ میں پورش سنگلز کے مکھیوں ڈرو کے لیے کولیفائی کر لیا ہے کولیفیکیشن میں کشپ نے چینی تائپے کے سو جن ہاؤ کو ہرا دیا اب کشپ کا سامنا انڈونیشیا کے آمت نے اسے نہیں سکھا سے ہوگا وہی ساتھوک سائی راج رنگی ریڈی اور اشونی پونپا کے مشورت یوگل جوڑی نے پہلے دور کے مقابلے میں وینگ شی لینگ اور لیچیا سن کی چینی تائپے کی جوڑی کو اکیس سولہ انیس اکیس اکیس چودہ سے مات دی پی وی سندھو نے کڑے سنگھرش کے بعد اگلے دور میں جگہ بنا لی ہے سندھو نے تھائلنڈ کی نیچ شاؤن زندہ پول کو محلہ سنگلز میں تین سیٹوں تک چلے مقابلے میں اکیس پندرہ تیرہ اکیس اکیس سترہ سے ہرایا وہی سمیر ورما نے پورش سنگلز کے مانچ میں تھائلنڈ کی سپر نیو آوینگ سان نون کو سیدھے سیٹوں میں اکیس سترہ اکیس چودہ سے مات دے کر اگلے دور میں پرویش کر لیا وہیں سائنہ نیوال، بی سائی پرنیت، کدام بی شری کانت اور ایچ ایس پرنوئے اپنے ابھیان کی شروعات کریں گے اور اسے کے ساتھ فیلال خبر دوپہر میں اتنا ہی آپ بنے رہے راجی سبھا ٹی وی کے ساتھ نمسکار